اسلام علیکم مجھے فسی خان کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فسی دوپے دوپے اب سب لوگ اپنے چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ والکم کرتا ہوں 19 سپٹیمبر 2021 کی تھائی امبیسی تھائی لانڈ امبیسی کی گوڈ نیوز ہے کہ انہوں نے ویزا پروسیسنگ سٹارٹ کر دی ہے تو سارے وہ لوگ جو کہ ٹورسٹ ہیں اور جو ویٹ کرے تھے کہ تھائی لانڈ سنگپور ملائشیا انڈونیشن ویسیکل کنٹری اپنے تو آپ جائیں تھائی لانڈ is a good destination to travel in these days specifically the summer end ہونے والا ہے اور winter کے طرف چیزیں جا رہے ہیں اور آپ ایسی بھی مطلب ہاں جا سکتے ہیں انیوی اب اس کی کچھ requirements ہے وہ آپ کو میں بتانے لگا ہوں in fact پہلے آپ کہاں کہاں سے تھائی کا ویزا اپلائی کر سکتے تھائی لانڈ کا ویزا جو کہ تھائی ہم بیسی کے میرے سامنے اس وقت فائل اوپن ہے وہ کہتے ہیں کہ these six authorized visa drop box facility agents are چھے drop box agents ہیں اور ساتھ وہاں ہے تھائی لانڈ ambassie مطلب آپ تھائی لانڈ ambassie سے direct بھی اپنی file submit کر آکے اپنے document submit کر آکے passport submit کر آکے ویزا لے سکتے ہیں اور ان کے علاوہ یہ چھے جو drop box agents ہیں اب drop box agents کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ آپ official represented ہے وہ اس ambassie کے بحاف پہ آپ documents اور passport collect کر سکتے ہیں اور پھر آپ اسی کی ambassie میں بھیجتے ہو اس کو drop box agents ہماری لینگویج میں یا ٹیکنیکل لینگویج میں بولتا ہے اب وہ سب سے پہلے جاتا ہے پہلے ہے جائریز international private اسلامباد american express travel services اسلامباد جمال سنس travel and towards اسلامباد منال international travel and towards اسلامباد تھائی airways international public company limited اسلامباد اور آیا travel time towards یہ وہ ہیں جو جو drop box agents اب ان کا اگر لہور کا آفیس ہے تو وہ بھی representative ہو سکتا ہے اور اگر ان کا کراچی کا آفیس ہے تو وہ بھی representative ہو سکتا ہے یہ وہ چھے companies ہیں اور اس کے علاوہ آپ تھائی لینے پیسے میں خود بھی جا کے ویزا پروسس کرا سکتے ہیں اب آپ کو میں بتا دوں کہ ویزا کے پیسے کتنے ہیں اور کون کونسو documents ہیں جو کہ آپ کو لکے جانے ہیں اور وہ documents آپ خود بھی prepare کر سکتے ہیں اگر خود prepare کریں گے تو کسی کو پیسے نہیں دینے پڑے گا اگر کسی کے process کراؤں گے جیسے اگر آپ ہمارے process کراؤں گے تو ہمارے service charge visa service processing service charge جو آپ کو چیزیں محل پاکستانی روپیز اور اراؤنڈ five to seven thousand کیونکہ یہ usd میں ہوتا ہے تو یہ usd کا rate up and down ہونے سے یہ مطلب embassy کے جو پیسے وہ اوپر نہیں چاہو سکتے لیکن five to seven thousand پاکستانی روپیز آپ کا ambassi کے بیجے کے چارج ہیں ٹھیک ہے اور one year کی bank statement چاہیے one year پورا one year کے آپ کی bank statement چاہیے bank statement اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو مجھے بالکل contact نہ کریں please why کیونکہ میں آپ کی bank statement نہیں بنوا کے دے سکتا اور وہ ڈمیں نہیں لگ سکتا اور وہ ایسا ہے نہیں کہ وہ اچانک سے بھی prepare کر کے آپ کو دے دیں اور آپ کا closing balance جب وہ میریمام ڈائی سے تین لاکھ ہونا چاہیے account میں جب آپ statement نکلوا رہے ہو سمجھو آج مندے ہے آج آپ اپنے account کی bank statement نکلوا رہے ہیں ٹھیک ہے تو آج آپ کے account میں ڈائی سے تین لاکھ پڑا ہونا چاہیے اور دو pictures چاہیے ٹھیک ہے سین ایسی اور passport کی copies چاہیے اگر کوئی previous آپ کی visas لگے میں تو ان کی copies چاہیے اور employer کا letter چاہیے اگر آپ employee ہیں ٹھیک ہے اور پھر وہاں پہ service slips وغیر آپ کی supporting documents میں جو لگتا ہے اور ان کا نو سی اور آپ کا business documents رہی ہیں مطلب ntn وغیرہ proof of doing business اور letter head یہ چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی اور آج کل کے حساب سے 14 days کا institutional quarantine مطلب must quarantine ہے اب یہ ان کے وہ hotels جو انہوں نے authorized کی ہوئے یا جہاں پہ آپ کا stay ہے اور مطلب ہی confirmed booking چاہیے ہوگی 14 days کا ابھی کتنے بندے یہ depend کرتا ہے جب آپ آپ لے رہے ہوں گے مطلب service لے رہے ہوں گے جب file prepare کرا رہے ہوں گے تو یہ چیزیں ہیں جو کہ آپ نے اپنے پاس رکھنی ہیں اور جو مطلب سمجھوئے آپ کی file کی چیزیں ہیں یہ اگر آپ کے پاس ہیں اور اگر آپ خود چیزیں مطلب visa application form اور یہ چیزیں جب آپ خود جا کے مطلب appointment لیتے ہیں جاریز میں سے خود submit کرا سکتے ہیں اور اگر آپ کو ہماری service رہی تو نیچے description میں whatsapp نمبر گیون ہے جو کہ 0339972891 یہ وہ ہمارا whatsapp نمبر اس پہ آپ ہمیں contact کر کے ہمارے سے service لے سکتے ہیں اور اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو پلاس 92 یا 0092 جو کہ پاکستان کا country code اور پھر آگے 3339972891 اس پہ آپ ہمیں contact کر کے ہم سے ہماری service لے سکتے ہیں Thailand کے visa کے لئے ہمارے service charge میں repeat کر دوں 6000 پاکستان روپیز ہے پانچ سے چھ آزار پانچ سے ساتھ آزار آپ کا Thailand کا ہم بیسی کی فیز ہے تو مطلب بارہ تیرہ آزار آپ کا اس طریقے سے آجا ہے اگر آپ کی documents completed ہے اگر آپ کی documents completed نہیں ہیں جیسے اس میں travel insurance لگنی ہے اس کے آپ نے پیسے بھرنے ہیں اگر آپ کا مطلب کچھ اور مطلب اگر آپ کو فائل میں assistance چاہیے اور اس میں کہیں پہ cost آنی تو وہ آپ کی pocket سے جانے وہ depend کرتا ہے آپ کے پاس کتنے documents ہیں کتنے نہیں یہ ان لوگوں کے لئے جن کے پاس سارے documents completed ہیں ان کا بارہ تیرہ دار کا خرچہ جائے گا تو اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دھا بعد اپ ڈیٹس کے لئے اور ویڈیو پسند کریں میرے لئے جس سے مجھے motivation ملتے ہیں آپ لوگ کے لئے اچھا content create کرنے میں تو پھر ملتے ہیں کسی اور ٹائم اگر ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے دعا میں آدھ رکھیں اللہ حافظ بھائی اور ٹیک کیرے